السلام علیہ وآلہ وسلم اس کے نشر اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ جنہ کا استعمال تھا اور رضی رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں تین مدبہ مستقل واس فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے عقامات سے عذاب کریں سن بار کے دن آپ کا ایک بیان ہوتا تھا اور ایک جمعہ رات کو ہوتا تھا اور ان دونوں بیانات میں آہتیں دی آتی تھی اور تیسرا بیان یہ جمعہ کے دن ہوتا تھا اور یہی وہ طریقہ تھا جو صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے اپنایا اور جو وہ نے ان سے کہا کہ آپ کا بیان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ وقتے میں تین دن سے زیادہ بیان کریں اور ایک روایت میں جو زیادہ صحیح ہے اس میں آیا ہے کہ آپ سوموار اور جمعہ رات کے علاوہ بھی ہفتے میں بیان کیا کریں تو اس نے مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تم مجھ سے تمنا اور کرمائش کر رہے ہو ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی جو تم سے اور مجھ سے بہتر تھے اور ہمیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا تھا کہ میرا قبیچی چاہتا ہے کہ تم سے بات کروں لیکن میں دو دن ہفتے میں بات کرتا ہوں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ تمہارا دل نہ بھر جائے سیدہ نادی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مبارک کام بھی کیا تھا مبارک کاموں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنی فیملی کو لے کے کہیں کسی ہیلی ایڈیا میں چلا جاتا ہے دین سٹیشن پہ چلا جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتا ہے کسی دن گھر میں کوئی چیز پرمائش سے پک جاتی ہے کشی کا ایک موقع اور پرمائش تھے کہ اگر تم خدا کی عبادت پر زور دیتے رہو گے اور لوگوں کے لیے خوشی کے مواقع پیدا نہیں کرو گے تو لوگ تھک جائیں گے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ گی تو یہی بات تھی کہ دوسری طرح تل عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی ملتی ہے کہ آپ فرماتے تھے میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ تم لوگوں کی طبیعت نہ بچ جائے اور جمعہ کو تعلیم کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا اور ان کی تو ہر بات ہی تعلیم تھی امت کو ہی سے تو علم سیکھنا تھا اور جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ جرہ ایوہ اللہزین آمن سکو اللہ ایمان والو ڈرو اللہ سے وقولو قولن صدیدہ اور ہمیشہ صحیح بات ہو ایسی بات جس کو لوگ سو مرتبہ بھی پڑھتے ہیں پرکے ہیں ہمیشہ صحیح ثابت کوئی جو کوئی مبالغہ کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مخالقین پر اس وجہ سے فتح حاصل کر لی کیا مشرقین مکہ کیا مدینہ منفرہ کے یہ رہوٹی ایسائی سب طرف مسلمان پھیل گئے اور کس جیز نے اسلام کو غلوہ دیا تو آپ یتین جانئے صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے سچ کافر ہمیشہ چیلنج کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے رہے جب پرکھا کافروں نے تو بات سچی نکلی جب پرکھا بات سچی نکلی انہوں نے کہا اتنا سچا آدمی اس کو کیسے رجھ گئے اسی لئے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست جملہ فرمایا دیکھو یہ آدمی آیا منافق اور اس نے کہا کہ یہ مال آپ تقسیم کرتے ہیں سرکاری مال بڑی سخت بات اس نے کی اس نے کہا تمہارے باپ کا مال نہیں ہے یہ تم ان لوگوں کو دیتے ہو جن سے تمہیں محبت ہے اور باقیوں کو محروب رکھتے ہو حضور عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مرانی منایا حد پڑے اس کا ہاتھ پکڑا بٹھایا فرمایا اس نے ناراض نہ ہو اور جملہ آپ اگر سمجھیں تو کتنی بڑی بات تھے آپ نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا ہے اور تم چند سکو ہے میرا اعتبار نہیں کرتے کیا بات کرتے یعنی اگر میں چھوٹ بولتا اٹھتا تو اللہ میرا اعتبار کرتا کسی لیے جمعہ میں فرما جاتے کہ کونو قولن صدیدہ ہمیشہ صحیح بات کرو حضور عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس ممبر پر بیٹھ کر چھوٹ بولنا ان گناہوں میں سے ہے جو گناہ اللہ کے غزب کو پھولی طور پر کھنچ لے آدمی دوسرا ہو جاتا ہے حتیٰ کے چھوٹ بولنے والوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اور آموش قدرت اپنا کام کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے نہ چھوٹ بولے اور اس ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیم دیتے تھے جمعہ کے دن اور اسی لیے جمعہ کا احتمام آپ نے فرمایا جو شخص پہلے آتا ہے اللہ اسے گائے کا ثواب دیتا ہے پھر آتا ہے تھوڑے سے وقت پر دے اور پھر اسے پہلے فرمایا اونٹ کے برابر ثواب دیتا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی پھر گائے پھر اس کے بعد بطری پھر بکرا پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا کہ مرغی کے انٹے کے برابر یہ حدیث کسی مرتبہ حرصی اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ اسے کہ کیا دن ہے انہیں عرض کیا اللہ کے رسول جمعہ ہے آپ نے فرمایا تضرون ما یعب الجمعہ تمہیں پتہل جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے انہیں کہا اللہ کے رسول جمعہ کا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے تو توجہ زیادہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ جمعہ کیا ہوتا ہے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ فرمائیں اور تیسری مرتبہ جب ہمیں پوری توجہ آپ کی طرف ہو گئی تو آپ نے فرمایا جو جمعہ کے دن نہا لے ومسفت نیم اور خوشبو لگا لے اور جنبی کریں لفظ حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے جو فرمائے ہیں بکر و تکر اس کے دو معانی ہوتے ہیں یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جلدی کرے آنے میں اور یا یہ فرمایا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ باکر بس صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدقہ کیا کرو تو یا یہ فرمایا کہ وہ نماز کے لیے جب آئے تو آنے سے پہلے صدقہ کر کے آئے وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو معاف کراتا ہے اور اس صدقہ کرنے میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی بس ایک جلدی اللہ صلی اللہ علیہ 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 تا آپ نے کہا کہ لوگو صدقہ کیا کرو تصفے غضب رب تم اپنے ان گناہوں سے جو خلاقے غضب کی آن بھڑکا دیتے ہو یہ تمہارا صدقہ پانی بن کے اس آن بھی بچا دیتا اور دوسری دوسری بات آپ نے کہا وہ غضب کی آن اللہ بھی اچھاتا ہے اور دوسرے عمی تصوز ذلت کی موت سے تمہیں مہتنے دیتے کس سے بڑھ کے ذلت کی موت کیا ہے جو کوئی آدمی کفر پہ مر جائے تو ایمان کی موت کے لیے فرمایا جمعہ کے لیے آئے اور بس سطیب خشکو لگائے اور اس کے تا سطا وہ صدقہ کر کے آئے اور آپ نے فرمایا پھر اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی کسی کو تکلیف نہیں دی مطلب حیثہ نہ ہی کمکنیوں کو چھیڑا ہوتا یہ تھا کہ سب بنانے کی لیے اس زمانے میں کمکنیوں کی لائن لگا دی جاتی تھی اور ہر کوئی اپنی ایڑی اس کمکنی کے ساتھ زیادہ ملا کے تو سبسی بھی ہو جاتی تھی تو آپ نے فرمایا کمکنیوں کو چھیڑے اس کا حضور کسی کام میں فرمایا اللہ دم ہاں کسی نے قبل کر دیا ہو تو وہ معافی نہیں ہوگی خون بہانے کے معافی نہیں ہوگی باقی فرمایا تمہیں اللہ معافی کر اسی لیے جمعہ کو اتنی ترجیح دی رسول اللہ علیہ علیہ نے اتنا زیادہ اس کے اعتمام پہ کر دیا کہ آپ نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عزل کے جمعہ چھوڑ دے پھر اللہ کے پرشتے دیکھتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں ایک دار گناہ کا اس کے دل پہ لگا پھر پرشتے علف کرتے ہیں یہ دوسرے جو بھی نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں اس کو پھیلا دو پھر تیسرے جو میں میں نہیں آیا تو اللہ کہتے ہیں اس کے سارے دل کو اس سے آ کر دو تاکہ یہ آدمی منافق ہو ہم جو عامال کرتے ہیں اس کا بڑا گہرہ اثر انسانی شخصیت پڑھتا ہے ایسے نہیں ہیں اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے اتنی محبت کہ اللہ نے تیع کیا کہ انسان کوئی کام کرے فوراً اس سے کہیں نہ فٹ کر یہ کام کیا ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے فرض ہے واجب ہے اس پہ نیکی مل ہی ہے گناہ مل ہے انسان کے جسم سے نکلا ہوا کوئی عمل خواہ اس کا غلام خواہ اس کا عمل خواہ اس کا اشارہ اللہ کہ اس سے حکم لگنا چاہیے یہ کیا کا دن آجائے تو سورہ کحف پڑھا کر چار سورتوں کا ذکر کر 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 سورہ کحف پڑھا کر 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 اور جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھ لیتا ہے پھر آئندہ جمع آنے تک اللہ اس کے دل میں روشنی پیدا کر لیتا ہے اور جو بھی معاملہ ڈیلنگ کو لوگوں سے کرے گا لوگ سے دھوکا نہیں دیسے فرمایا ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ سے دھوکا نہیں دیسے اور ایک وردہ فرمایا تم جانتے ہو جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنا صدر میں پارے کے بلکل آکتے اور سور میں پارے کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور پھر سور میں پارے میں تکمیل بھی ہے اسی صورت کی اشارت فرمایا تم جانتے ہو اس کا کیا فائدہ ہوگو نے کہا آپ اشارت فرمائیں تو آپ سے فرمایا تمہارے درمیان اور جہاں بھی دنیا میں تم ہو پیدلاللہ جتنا تم سے دور ہے تم دونوں کے درمیان نور کی ایک لائن پھنچ جاتی ہے یعنی اللہ اس نور کو پیدا پیدا دیتا ہے تمہارے درمیان اور پیدا اللہ کے درمیان وہ نور وہ قیامت کے دن تا آئے قرآن میں آیا نور یدعا بین ایدین و بی ایمان قیامت کے دن اللہ نے کہا جس اندھیرے شاہ جائیں گے مومن آخری کا نور اس کے سامنے ہوگا رہن ہوائی کرے گا یہ جنت کا درواز آئی اور اس کی دائیں طرف وہ نور ہو اور منافق کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو اللہ نے کہا ہمارے رشتے آواز دیں گے اسے کہا جائے دنیا میں جا کر تلاش کرو یہاں نور نہیں ہوتا دنیا سے جو لوگ آتے ہیں ہر ایک کعف نہیں نور اس لیے فرمایا سورہ کعف پڑھو اس سے نور پیدا ہو جاتا ہے تمہارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان یعنی ہدایت پہ آدمی قائم رہتا ہے سورہ کعف کے پڑھنے تو فرما ابن دبیق رحمت اللہ آرے تھے وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ مالکی اور شافعی فقہات درمیان تاریخ میں مستقل جھگڑا ہے کس تعلق کس پکا تھے دونوں پکا پڑھاتے تھے دونوں پڑھتے تھے دونوں میں پتوہ دیتے تھے لوگ جانچ نہیں سکتے تھے کہ کس چیز میں سپین کے رہنے والے تھے ان کے والدین اور عمرے کے لئے شلے اور جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا تو یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں لے کے آئے بیداللہ میں اور ان کے والد نے اپنے ایک ہاتھ پہ اپنے درجے کو رکھ کے بیداللہ کا قواب کر آئے اور اللہ یہ دے لئے میں اسی آزر ہوں کہ تیری حضور میں نظر پیش کر ہوں تو اللہ بیٹے سے زیادہ دل کو کون چیز چیز عزیز ہوتی ہے یہ تیری حضور نظر پر تجھے پیش کر اللہ نے پہ قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ کیا کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا تو وہ رو رہے تھے قبر پہ تو شاگیتوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لگے ایک اللہ نے اسے دفن کیا تو مجھے اس سے بڑا تعلق تھا اگر دوست تھا اگر تھا تو میں نے انداز دعا کی کہ کسی طرح قبر میں کیا ہوا مجھے دکھا دیں تو میں نے رات کو خواب میں سے دیکھا تو بڑا خوش تھا میں نے کہا دوست سناو کیا ہوا اسے کہ جب تم لوگ مجھے دفن کر چلے گئے تو میں بالکل تنہا تھا میری آنکھ کھلی تو سخت پریشانی ہوئی اور میں اتنے میں دیکھا ایک کتہ آرہا ہے مجھے کاٹنے کے لئے تو میں ڈر گیا تھوڑی دیل میں ایک لڑکا آیا بہت خوبصورت اور اس پہ کتے کو ڈانٹا بھگا دیا اور میرے پاس سویٹ کے بات رہی اپنے لگا بڑا خوش ہوا اس سے تو اسے کہا دیکھو یہ تمہارے لئے اللہ نے باہو رکھتا ہے یہ دیکھو یہ اللہ نے نام رکھتا ہے تو ہم نے کہا کون ہے اسے کہا تمہیں یاد ہے تم دنیا میں سورہ اکہ فلمے کے دن پڑھتے تھے میں نے کہا ہاں اسے کہا میں ہوئی تمہارا آمد ہوئی چیز ہمارے شیخ قبول صلی ندوی رہنہ اللہ علیہ حضرت کا اندکال ہوا اکتیس بسم کر انیس سو نینان میں اور انیس سو چودہ کی پیدائش تھی کتنی قبیل عمر پائی اور آخری مرتبہ لگ لہم کی تبدت میں حاضری جب ہوئی تو اسے فرمانے لگے میں نو سال کا تھا تو میری والدہ نے مجھے سکھایا تھا کہ جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ نی ہے اور حضرت اللہ جمعہ کے دن آج تک سورہ یاسین اور سورہ کاف کا کوئی ناغا بھی مجھے یار ہے عمر دھر پڑھتے رہے اور آخری جمعہ جس دن انتقال ہوا زندگی کا سورہ یاسین پڑھ رہے سلام قولم رب رحیم کہا اور چھپ ہو گئے انتقال اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ آجائے تو سورہ یاسین پڑھا کرو اور آپ نے فرمایا جو جمعہ میں رات ہو یعنی جمعہ رات کی رات جمعہ صبح ہونا اس سے پہلی رات کو آپ نے فرمایا جو آدمی سورہ یاسین اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے تو قیامت میں یقینا اللہ اسے اتنا کچھ دے گا یہ بندہ خود خدا سے خوش ہو جائے یہ دوسری سورت ہے جس کے پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے بتایا جمعہ رات جب سورج دوبتا ہے پھر اللہ کے پرشتے آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا عمال کر رہے ہیں اور جمعہ کے دن کے عمال لکھنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے یہ آیا ہے کہ جمعہ رات کے دن مغرب سے لے کے پھر آگے جو بھی غسل کر لے گا نہ آ لے گا اس کا وہ نہانا جمعہ ہی کا نہانا تو جمعہ صبح نہا کے آ جائے جمعہ رات کو نہا لیا اس نے مغرب کے بعد یہ تب اسی میں شامل ہے حتی کہ بعض کو کہا کہ جمعہ کے دن سورج دوبنے تک بھی نہا لے تو کہتے ہیں یہ نہانا جمعہ کے دن کے لیے نماز کے لیے نہیں اسے ثواب ملے شریعت نے ان چوبیس سنتوں میں تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ باتے تھے آپ نے فرمایا جو شخص بھی جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ رات کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ دخان پڑھ لے یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ کے پرشتے صبح تک اس کی مقبرت کی پکشش کی دعا مہتے سورہ دخان کے پڑھنے کا سن دیا اور حضورت ایسی ہے دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئے کو حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں دھوئا پوری زمین پر پھیل جائے گا ہر جگہ کی فضا دھوئے سے دھوئے یہ جو پولوشن ہے یہ جو اب دنیا میں آ رہی ہے اس حدیث میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ہر جگہ سانس لینے کے لئے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ نے اس صورت کے پڑھنے کا اکر دیا تو ایک سورہ یعزین دوسری سورہ کام دوسری سورہ دکھان اور چوکی سورت حضور صلی اللہ علیہ نے فرمائی اور آپ نے کہا کہ آل عمران پڑھا کرو جمعے کے دن رات کو یا جمعے کے دن اللہ کے فرشتے تمہارے لئے تیار کر دیتے ہیں وہ جنت جس کا اللہ نے جن سے وعدہ سورہ عمران اگر چھے تبی سورت ہے مگر یہ چار سورتیں پڑھنے کا حکم دیا کہ دن میں رات میں کسی بھی وقت یہ پڑھی جائے اسی لئے رسول اللہ نے نماز طویل پڑھاتے تھے اور جمعے کی نماز اور طویل ہو اور اسی لئے رسول اللہ نے فرما اس اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے مسلم میں آیا ہے آپ نے فرما اکل مند آدمی وہ ہے جو خطبہ چھوٹا تھے اور نماز لمبی پڑھا ہے مدلہ یہ کہ احمق ہے آدمی کہ خطبہ تو اتنا لمبا دے اور نماز جو خطب ہو گئے منا دیا آدمی نے اگر بے وقوق بننا ہی ہے تو کسی اور کی زبان سے بنے حضور صلی اللہ علیہ کی زبان سے کیوں آمق بنے زبان اور زبان میں بھی تو کر کہ نا اتنی یہ فرمایا کہ آدمی کی عقل دیکھنی ہو تو اس میں دیکھنا جو جمعہ کا خطبہ چھوٹا تھے اور نماز لمبی پات کھڑے ہوتے تھے اتنی دیر فیام کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ سجدہ بھولت نہیں گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سوچتے تھے یہ دوسرا سجدہ بھولت نہیں گئے اگر تحیاب تو نہیں شروع کر آپ اندازہ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے تھے ربنا لک الحم یہ پڑھتے تھے اللہ ربنا ولک الحم حمد بصیرا طیبا مبارکا کی مل السماوات اللہ کے لئے اتنی تاریخ ہے آسمان بھر جائیں مل ارض اور اللہ زمین کا جتنا پھیلا ہوا ہے اتنی تاریخ ومل اور اللہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے میں تیرا بندہ اتنی تعریف کرتا کہ اللہ یہ خلا پورے کا پورا تیری حمد و سلام کے پر ہے اور اللہ سب سے اچھی بات وہ ہے سب سے سچی بات وہ ہے جو بندے تیرے حضور میاز کر اور اللہ ہم سارے تیرے بندے ہیں تیری بندگی میں کھڑے ہیں نماز اور سب سے سچی بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں اللہ جو آپ مجھے دے دیں زور لگا لے کائنات اور دنیا نہیں روک سکتی والا موٹی اللہ جس چیز کو آپ منا کر دیں زور لگا دنیا مجھے وہ اللہ تیرے خیمدے کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی کام نہیں یہ اللہ کی توحید ہے اللہ سے مان ہے اتنی دیر یہ قیام کرتے تھے رہو کے بعد سجدوں کے بعد اسی لئے فقاہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو اور آخری قعدہ طویل ہو جائے آخر پہ سلام پھر سلام سے پہلے وہ کہتے ہیں جو بھی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں آخر پہ پڑھتا رہے جنہی اس سے دو مرتبہ دلو شریف پڑھا اللہ مبارک اللہ یہ دو مرتبہ پڑھ پڑھ کے اس سے دعائے معاملی ہے نا وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سامنے عرض کرتا رہے دعا مانگتا رہے ربنا آتینا پی دنیا حسنہ حتیٰ کہ امام سلام پہر رہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے اچھی دعا جو تم قبولیت کے ملیے مانگتے ہو تمہارے فرض نماز کے آخر کی دعا جو رکھ نہیں کی جاتی دلود چھلتے بات اور سلام سے پہلے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ جمعہ کی نماز بھی اور ویسے بھی طبیل نماز پڑھاتے تھے فرما تی افتل مند آدمی دیکھنا ہو تو وہ جو خطبہ چھوٹا پڑھے نماز بھی پڑھائے ہمارے خطبے اتنی لمبے نماز اتنی چھوٹی اجن چیز نماز ہے جس کو تغییر کرنا چاہئے اللہ 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 رہا مجھے مجھے مجھے